قرآن کے اندر اللہ نے ایک حفاظت کا سسٹم رکھ دیا تھا جو اس دور میں کھلنا تھا جب انسان خالی زبانی کیلکولیشن نہیں مشینوں سے وہ کیلکولیشن کریں جو کوئی نہیں کر سکتا تھا زبانی اس دور کے اندر کے لیے اندر ایک فارمولا اندر اس کے رکھا ہوا تھا کہ اس سے چیک کر لینا ایک فارمولا جو ہے وہ ڈسکور ہوا معلوم ہوا پھر ایک اور معلوم ہو گیا دونوں کا ایک ساتھ فٹ ہو جانا بڑی عجیب بات تھے وہ تو تفصیلات جن کے سامنے گزری ہیں وہی سوچ چکتے اور جب آپ کے سامنے تفصیلات اس کی پوری آئیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جو دنیا کے اندر تب نہیں آج کے دنیا کے اندر سارے لوگ مل کر نہیں کر سکتے وہ کہ ایسی کوئی چیز بنا دے جو اس طرح کے کسی فارمولے پر ہر لف فٹ ہو جائے تفصیلات اس کی علاق ہے اس فارمولے کی ایک ایک فارمولا جو ہے وہ انیس نمبر پر بیس ہے کہ بے بنا لمبی لمبی طرح طرح کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ جو بھی گنتیاں آتی ہیں مختلف وہ نائنٹین سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں پوری پوری کچھ باقی نہیں بچتا ایک فارمولا سیون کا ہے اور دونوں کے بارے میں قرآن میں اشارہ ہے کہ یہ تمہیں ملے گا انیس کے بارے میں بھی اشارہ ہے اور سیون کے بارے میں بھی اشارہ ہے کہ یہ ملے گا تمہیں اس میں تب نہیں سمجھے تھے جب یہ نکل آئے تھا سمجھا کہہ رہے ہی تو قرآن نے ان دونوں کو کہہ بھی دیا تھا تو اب یہ جو انیس والا فارمولا ہے اس کی مثال دیکھئی یہ اس جگہ پہ بھی ایک ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں اسے قرآن کے اندر کچھ گنتیاں بھی استعمال ہوئی ہیں ٹیکسٹ کے بیچ میں قرآن کے مضمون کے بیچ میں اللہ ایک ہے گنتی ایک آگئی نہیں آگئی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہ افراد ایک لاکھ سے زیادہ تھے گنتی آگئی ایک لاکھ تو اس طرح قرآن کے اندر ٹیکسٹ میں مضمون کے درمیان میں گنتیاں ہیں کچھ وہ بس یہ گنتیاں ہیں اور کوئی نہیں اس کے علاوہ کوئی گنتی قرآن میں نہیں آئی جتنی آئی وہ سب لکھی ہوئی ہیں ان کو ہم نے جوڑ دیا آپس میں اور ہر گنتی کو بس ایک بار لیا ہے کہ کون کون سے گنتی آئی ہے ریپیٹ بھی ہوئی ہے ریپیٹیشن کو نہیں لیا ہے ان سارے ڈیجٹس کو ان سارے ہندسوں کو اگر جوڑ دے ہم تو ایک لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو چھیالیس یہ ان کا ٹوٹل آتا ہے یہ انیس سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے انیس سے تقسیم کریں جواب آئے گا آٹھ ہزار پانچ تو چونتیس باقی کچھ نہیں بچے گا اب یہ بہت یہ کسی کے لئے کیلکولیٹ کر لینا مضمون میں چل رہی گنتی پورے قرآن شریف کے اندر اتنے بڑے کے اندر الگ الگ زمانے کے الگ الگ وقتوں میں آیات مختلف نازل ہو رہی ہیں اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ آتی چلی جا رہی ہیں کہ سال میں اللہ نے تو مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے گنتی بارہ استعمال ہو گئی تو یہ ہوتے چلے جانا اللہ نے تو ان کی بدر کے اندر جنگِ بدر میں جو ایمان والے تھے ان کی ایک ہزار فرشتوں سے مدد کی ایک ہزار گنتی آگئی تو یہ کیلکولیٹ کرنا کہ بس گنتیاں ایسے ہی رہیں کہ ان کا جوڑ اتنا بیٹھے کہ وہ انیس سو تقسیم ہو جائے یہ خالی ایک نہیں ہے بلکہ ایسی سیکڑوں چیزیں ان سب کا ایک ساتھ خیال رکھنا وہ بالکل آج لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ یہ سب کمپیوٹر کمپیوٹر رکھے بیٹھ جاؤ اور ایک کلام بنا دو تو وہ نہیں کر سکتے حیرت انگیز ہے ان میں سے ایک یہ مثال تھی خالی اتنے سے موجودہ نہیں محسوس ہوتا وہ جب خالی پانچ چھے آپ کے سامنے آ جائے تب اقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک ساتھ کیسے اتنی چیزیں کیلکولیٹ کی ہوں گی لیکن بہرحال یہاں پر مجھے بتانا مقصد یہ تھا اس لئے میں لائیا اس کو کہ سالے نو سو سال کیوں کہا یا سالے نو سو سال کیوں نہیں کہا اسے ہزار کم پانچ ہزار کم پچاس کیوں کہا ہزار کم پچاس اس لئے کہا کہ ہزار کی گنتی یہاں موجود ہے پچاس کی گنتی موجود ہے سالے نو سو کی گنتی یہاں نہیں ہے اگر سالے نو سو کی گنتی اور جو اور دیجئے تو جو ٹوٹل آئے گا وہ انیس سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا پورا پورا ان چیزوں کا خیال لکھا گیا کہ اس کو ایسے کہا جائے یہ ساری کیلکولیشن ان کے ساتھ میں انسان نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل بھی کہا آپ نے فرمایا حدیث ہے کہ ہم امی لوگ ہیں لا نکتبو ولا ناسبو ہمیں لکھنا نہیں آتا ہمیں حساب کرنا کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا یہ چاند کی تاریخوں پہ کہا انتیس سو تیس دن کا ہوتا ہے ہمیں کیلکولیشن آتی نہیں جس سے یہ حساب لگا لیں کہ کب ہوگا تو ان کے دریئے جو کلام ہم تک پہنچا اس کے اندر یہ موجدے موجود ہیں اس موجدے کا یہاں صرف اپلیکیشن ایک جگہ میں دکھا رہا ہوں کہ سالے نو سو اس لیے نہیں کہا کہ اگر سالے نو سو کی قینتی ان کے درمیان میں ہوتی تو یہ ٹوٹل بدل جاتا اور وہ نائنٹین سے پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوتا وہ فارمولا جو چل رہا ہے اس کے اندر وہ فارمولے پر فٹ نہیں ہوتا جس سے قرآن کی سیکیورٹی اور حفاظت معلوم ہوئی ہے ویرحال حضرت نو علیہ السلام فرمایا کہ سالے نو سو سال رہے پچاس کم ایک ہدار سال موسیقی